موسیقی ایچ پی سی نیوز نے بھی بار بار اس مدے کو اٹھایا تھا اور پرشاستن کو آگاہ کیا تھا کہ یہاں کے حالات کبھی بھی بگر سکتے ہیں لیکن پرشاستن ہمیشہ کی طرح موک درشک بنا رہا اور شکروار کو اس کو لے کر گرامینو اور کھنن مافیاؤں میں چھڑپ ہو گئی جس میں آدھا درجن لوگ خائل ہو گئے سب سے زیادہ تاجب کی بات یہ ہے کہ جب ایچ پی سی نیوز نے اس بارے میں تحصیل دار برچلال مینہ سے بات کی تو انہوں نے اس چھڑپ کو گرامینو کا آپسی معاملہ بتاتے ہوئے کہا کہ اس میں پرشاستن کچھ نہیں کر سکتا ٹونک زلے میں بناس کی بجری کا مدہ جس طریقے سے بڑھ رہا ہے صاف طور پر دیکھائے گیا کہ یہاں پر مشینوں سے عوید روپ سے بجری خنن ہو رہا تھا اس سے تین گاؤں کے لوگ وہاں پر اکھٹے ہوئے اور انہوں نے مرنے بارنے تک کی بات کر دی خنن کے ویرود میں کسانوں نے لاتھیوں کے ساتھ کلیکٹیٹ پرپیدریشن کیا ہتھیار لے کر کھڑے یہ گرامین صاف طور پر کہہ رہے تھے کہ اگر وہاں پر کاروائی نہیں کی گئی تو وہ مرنے بارنے کے لئے تیار ہیں اور اس کے بعد جو ہوا وہ آپ سب نے دیکھا ایچ بی سی نیوز نے صحیح وقت رہتے چیتا دیا تھا اس کے بعد بھی وہاں دیکھنے کو ملا کہ پرشاستن کی طرف سے کوئی کاروائی نہیں کی گئی اور اگلے دن جو ہوا وہ سب ہی کو پتا ہے رضب جی ابھی کچھ دنوں پہلے ایک مدد دیکھنے کو ملا تھا کہ بناس میں بجری خنن کو لے کر کہ ایک طرف مافیا کے لوگ تھے اور دوسری طرف گرامین تھے جب ان میں ایک جڑپ ہو گئی چھے لوگ غائل ہو گئے اور رات کو جب ہم نے بات کی وہاں کے تحصیل دار سے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ آپس کی جڑپتی سے پرشاستن کچھ نہیں کر سکتا صاف طور پر ان کا یہ کہنا تھا جبکہ اس کے پچھلے دن ان لوگوں نے ہاتھیاروں کے ساتھ پردرشن کیا تھا کیا قارن ہے کہ جب اتنا کچھ ہو جاتا ہے پرشاستن کو بار بار وہاں سے اس طریقے خبریں ملتی اس کے باوجود بھی کوئی ایکشن نہیں لیتے ہوں اس سارے مسئلے پر جانے سے پہلے سوچنا ہوگا آخر میں گرامنٹ خلاف کیوں ہیں سب سے بڑی بات یہ نظر آتی ہے کہ بناس ندی وہاں کی ایک جیون رکھا ندی تھی اس جیون رکھا ندی پر پہلے تو بناس باند بنا دیا جاتا ہے پیزلپور ڈیم بنا دیا جاتا ہے جو کی سجائی اور جاپور جیسے شہر کو پانی پلانے کے لیے ہوتا ہے اس ندی کی دھارہ کو روک دیا جاتا ہے اس کے بعد بجری کا کھنن اب ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ بجری کی کھنن سے کیا اثر پڑا ہے وہاں بجری کیونکہ پانی کو روکنے کے لیے کافی ایک ایسا سادن ہے جو جمین میں پانی کو روکتا ہے بجری کے ختم ہونے سے وہاں پانی کا جو ٹھہراب ہے وہ ختم ہو گیا اس کے قرآن وہاں کے کوئوں میں جو جل ستر ہے وہ کافی نیچے چلا گیا نیچے طور پر ٹونگ کے لوگ کافی لمبے سمیں سے پانی کے دیمان کر رہے ہیں ان کے پاس سچائی کے لیے پانی دیا ان کا کہنا ہے کہ بیزلپور ڈیم بنا دیا یہ ہمارا پانی تھا جائپور اور اجمیر جا رہا ہے لیکن ہمارے لیے سچائی کے لیے پانی آپ نے نہیں دیا دوسری اور بجری کا بھی کھنن ہو رہا ہے جسے کوئوں کا ستر بھی نیچے جا رہا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر میں ایک اور ہماری بہت بڑی ڈیمانڈ ہے کہ مکان بنیں آواز کی سمسیاں سب اور لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں دوسری اور بڑی سمسیاں ہے کہ ہمارے کسانوں کے ہاتھ سے پانی چھنٹا جا رہا ہے کھیتی کو نقصان ہو رہا ہے اب اس کے بیچ میں راستہ نکالنے کی بہت بڑی چبرت ہے کہ آخر میں جو نرمان سامگری کی بھی کمی دور ہو جائے اور کسانوں کو پانی بھی مل جائے ان کی سمسیاں بھی دور ہو جائے لیکن سرکار موں کو درشک بنی دیکھتی رہتی ہے سرکار کو اس بات کی چھنٹا نہیں ہے کیونکہ یہ ایک اور عوید خنان ہو رہا ہے تو وہ پیسے لے دے کر ادھگاری کیونکہ اس بات کی چھنٹا ہے کہ کسی بھی طرح سے جو یہ خنان ہو رہا ہے ہوتا ہے کیونکہ اس کے جریعے جو پہنچنے والے جو بھاری بھرکم رکم ہیں اس کا انہیں ہمیشہ اس کی چھنٹا رہتی ہے کسانوں کی بات کو اس لیے کبھی دھیان نہیں لیا جاتا ہے نیچے طور پہ یہ ایک ایسی سیما پہ ایسی لیمٹ کو کراس کر چکا تھا تب ان کو یہ ایکشن کرنا پڑا اور ایسے کیول یہ اکیلا معاملہ نہیں ہے ہم کامہ کی بات لیں یا بھرتکو کی بات لیں یا بھیلوارہ کی بات لیں کہیں کی بھی بات لیں ہر جگہ وہاں کے لوکل لوگوں میں اور کھنن مافیاؤں کے بیچ میں ایسا ٹکراو ہے اور اس ٹکراو کے لئے پوری طرح سے جمعہ دار پرشاشن اور سرکار ہے اور ابھی مالسات فون لائن پر جڑ گئے ہیں ٹونک سے سموادہ تھا ربی ٹیلر ربی ہم سے ہماری آپ سے پہرے بھی بات ہوئی تھی کہ کس طریقے سے وہاں پہ گرامین آمنے سامنے ہو گئے تھے اور اس کے بعد وہاں پر جب بات کی گئی پرشاشن کی طرف سے تنکہ یہ کہنا تھا کہ یہ ایک معمولی چھڑپ ہے کیا لگتا ہے آپ کو اس گھٹنا کے بعد سے لے کہ ابھی تک حالات میں کوئی پریورتن آیا ہے وہاں پر جی دیکھئے حالات میں کوئی پریورتن نہیں ہے آج بھی بناس کے وہی حالات ہیں وہی الینٹی مشینیں بناس کو کھوڑ رہی ہیں اور وہ حالات ہمیں نہیں لگتا کہ رکنے والے ہیں کیونکہ ہم نے اس مارے میں جب جلا کلیکٹر سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جیپور کا وقاف مہانگروں کا وقاف چیزی بجری سے ہوتا ہے تو ان کا کہنے کا اردھ ہم نے یہ نکالا اور انہوں نے ہمیں اس بات کے بالکل منع کر دیا کہ الینٹی مشینوں پر کوئی پٹی بن لگایا جائے گا جی تو ان کا کہنا ہے کہ جیپور کا وقاف یا کسی مہانگر کا وقاف بناس کی بزری سے ہو رہا ہے تبکہ یہ بزری بناس کی جو ہے ٹوم کے لئے ابھی شاہ پنتی نجر آ رہی ہیں لیکن پرشاہ چند کا یہ کہنا ہے روی روی کیونکہ وہاں کیونکہ وہاں کے گرامین کافی اگر ہیں اس سارے وشاہ کو لے گئے اور آپ نے دیکھا کہ آپ نے ہی بتایا کہ کس طرح سے وہاں کے لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیے تھے کیا کہتے ہیں وہاں کے لوگ کیونکہ یہ ایک بہت بڑی سمسیہ یہ ہے کہ نرمان سامگری بھی ملے کیا رستہ سجاتے ہیں وہاں کے لوگ ترطاب جی بناس کی جو بزری ہے وہ ٹوم کے لئے وردان ہے ٹوم کی جیون ریکھا ہے اسی بناس کی بزری سے ٹوم کے کموں کا پانی ریچارج ہوتا تھا ٹوم پانی بیتا تھا لیکن جب یہ بزری اٹھنے لگی عوید دوہن ہونے لگا اور عوید مافیاؤں نے پوری بناس پر کبجہ کر لیا آج بناس کی جو ندی تھی اس میں پانی ہمیں کہیں نجر نہیں آتا وہاں پر خنن روی یہاں سوال اٹھتا ہے کیا وید خنن اور عوید خنن میں انتر کیا ہے کیا وید خنن وہاں ہو سکتا ہے ہائی کورٹ کے ساپ آدیش ہیں ماملے کے اندر تین میٹر تک آپ خنن کر سکتے ہو لیکن وہاں یہ دیکھا گیا کہ دس دس میٹر تک خنن کیا جا رہا ہے جو کہ پونٹ ہے جہاں ایک بات اور بتانا چاہوں گا برطاب جیم آپ کو کہ ون ویواغ کی جمین راجس ویواغ کی جمین بگ جاتی ہے اس پر ایکریمنٹ کے جاری ہے خنن ہونے لگتا ہے ون ویواغ کے ادھیکاری کلیکٹر اور پولیس ادھیک شخص سے گوہار لگاتے ہیں کہ ہماری جمینوں کو بچائیے لیکن اس پر بھی کوئی کاروائی عمل میں نہیں لاجتے روی یہاں سوال اٹھتا ہے کیا ہائی کورٹ کے آدیشوں کے باوزود وہاں جب تین میٹر سے بھی جادہ گہرائی میں خنن کیا جا رہا ہے اور جلہ پرشاشن اس بات پر چپ ہے اور جلہ پرشاشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ خنن ہوتا رہے گا پرطاب جی ہم نے اس بارے میں کلیکٹر کو دیان دلائے تھا وہاں پر دس دس میٹر تک عویت خنن ہو رہا ہے تو انہوں نے صرف یہ کہہ کر اپنا بللو جاڑ لیا کہ ہم دکھواتے ہیں ویجوالوں کے اندر آپ نے صاحب دیکھا ہوگا کہ کس طرح گہری کھائی ہیں وہاں بن چکی ہیں اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ ونویواک کے وہ پتر کہہ رہے ہیں جو آج بھی ایک پتر ونویواک جوارہ روی کیونکہ وہاں ایک بات کی بڑی چرچہ رہتی ہے کیونکہ جب پرشاشن اس طرح سے سنرکشن پر اتر آیا ہے تو اس کے پیچھے کیا کاران نجا رہتا ہے کیا کوئی بہت بڑے راجنیتک سنرکشن ہے یا آرتک سنرکشن ہے یا یہ کوئی مافیا کا راج ہے کیا ہے اس کے پیچھے پرطازی سے مافیا راج بھی کہا جا سکتا ہے اور ایک جو رائیلٹی جو رائیلٹی سرکار کو ملتی ہے اس وجلی سے وہ بھی ایک بڑا کاران ہے کہ پرشاشن سے نہیں چاہتا کہ وہ رائیلٹی کی آہا میں کوئی روڑا بنے یعنی کہ عویت کھنن وہ ہائی کورٹ کے آدیشوں کے وپرید بھی کرانے کو تیار ہے کیول راجسو آئے کے لئے یا اور کوئی دوسری آئے کا بھی ان کو اس سے کوئی اور کوئی دوسری آئے بھی ہوتی ہے پرطازی بالکل کہا جا سکتا ہے کہ پولیس کی بھومی کا ونویواغ کی بھومی کا خانیج بھومی کا سبھی بھومی کا سندگت ہے کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ان ویواغوں کے بینا جو تین میٹر تک منجوری ملی ہوئی ہے اس کو دس میٹر تک لے جائے جاتا روی یہ سوال اٹھتا ہے کہ پرشاشن نے تو منہ کر دیا جس طرح سے تم کہہ رہے ہو کیا اب گرامین وہاں کے گرامین کیا کہہ رہے ہیں گرامینوں کی وہی استطحیق ہے کہ ہم کچھ بھی ہو جائے گا لیکن ہم بزری نہیں اٹھنے دیں گے اور اسی کا نتیجہ تھا کہ جب بزری اٹھانے کے لئے انہوں نے منہ کیا تو ایک جڑپ ہوئی جس میں کچھ لوگ آئل ہوئے جنہیں ہسپتال آیا گیا لیکن پولیس نے وہی کیا کہ دو پاکشوں کی دفت میں مقدمہ دج کر لیا کچھ لوگوں کو شاندی بنگ کے عارف میں بند کر دیا لیکن پولیس نے یا پرشاشن نے ابھی تک کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا ہے جس نے بنات میں ہوتے اویت خنن کو روکا جا سکتے ہیں اب کیا کہہ رہے ہیں گرامین وہاں کے ان پرشاشن میں گرامینوں کی وہی ستھی گرامین لگاتا یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم بزریج نہیں اٹھنے دیں گے بزریج نہیں اٹھنے دیں گے لیکن ان کی سننے والا کوئی نہیں ہے ایک طرف انہیں پرشاشن سے گوھار لگانی پڑتی دوسری طرف انہیں مافیاں سے لڑائی جھگڑے کرنے پڑتے ہیں مافیا ہاتھیاں لے کر ان کے سامنے آ جاتے ہیں ایسی ستی میں نیہتے گرامین کے پاس ایک لاٹی ہوتی ہے جو وہ اٹھا چکا ہے دنیواد روید کل ملا کر دیکھا عوید کھنند یعنی کہ ہائی کورٹ کے آدیشوں کے خلاف عوید ہو رہا ہے عوید کھنند تین میریٹر تک ہے پرمیسیبل لیکن اس سے بھی جادہ گہرائی تک اور وہ سرکاری شہ پر جلا کلیکٹر ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں روائیلٹی کا بہانہ ہے یہ اور دوسری کوئی روائیلٹی کی اپیٹشہ ہے اس کے چلتے ہو رہا ہے مافیاؤں کا راج ہے گرامین نیتے ہو چکے ہیں گرامینوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں کل ملا کر دیپک عوید کھنند نے جس طرح سے سماج کو بھی آتنکت کر دیا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا جو ایک ساماجک انڈریسٹ کے لیے ایک بہت بڑا کارن بن سکتا ہے ایک بہت بڑی بات عوید کھنند سے چڑی ہوئی یہ کہ وہاں پر کسی نے کسی طریقے کی ملی بھگت ضرور ہوگی اور بھی ہار ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں بھیل بڑا سے سموادتا لادولال لادولال عوید کھنند کی خبریں بھیل بڑا سے بھی کئی بار آتی رہی ہیں کیا وہاں پر جب ایسی خبریں آتی ہیں کہ پرشاسن کی طرف سے سخت کاروائی کی جائے گی تب کیسا ماحول ہوتا ہے اور اس کے دس دن بعد کس طریقے کا ماحول ہوتا ہے جی دیپک جی میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ بھیل بڑا جلے کے اندر خنن بھاری ماترہ میں نکلتا ہے اور خنن ایک ہی پرکار کرنی یہاں پر خنن کے لیے تامبہ لوہا اور سینڈ سٹون کوارٹس پیل سپار ماربل اور گرینیٹ کے ساتھ میں اور بھی اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہندوستان جنک لیمٹیڈ جیسی سب سے بڑی کمپنی یہاں پر تامبہ نکال رہی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جنڈ سار لیمٹیڈ ہے جس نے یہاں پر لوہا اور تامبہ کیے جو ابھی نئے کار کھانے ڈالے ہیں آپ کو سب سے بڑی چیز سن کر آسکر ہوگا کہ یہاں پر جو سرکار نے جہاں ہائی کورٹ نے جو چرہگا جمین ہے اس پر خنن کے لیے روک لگا رکھی ہے لیکن جنڈ کو جس پرکار سے جو جمین دی گئی ہے چار سو تیتیس ہیکٹر جمین اس کے اندر دو سو تیتیس ہیکٹر جمین چرہگا کی ہے جبکہ یہاں پر عام گریب جو کسان ہیں گاؤں کے جو پسو ہوتے ہیں ان کے لیے سرکار اور ہائی کورٹ نے نردیز تے رکھے ہیں کہ ان پر خنن نہیں کیا جاوے اس کے باوجود بھی ان کو یہ خنن کے لیے انومتی دی گئی ہے اور اس پرکار سے جو عام جو خنن کرنے والے جو ہوتے ہیں خان مالک ان کو یہ پرمیسن نہیں دی جا سکتی اور جو خیتی کرنے والے ہیں وہ اپنی زمین میں کرنا چاہتا ہے اس کو یہ دی پانچ بھی کا دو بھی گا کی زمین کے اندر ہی مانتے ہیں لادلال 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 بھیلوڑا میں لمبے سمیں سے آویت خنن ہو رہا ہے کیونکہ بھیلوڑا کو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے وہ جو عیسکو کی خان ہے ہر طرح کے جو وہاں سے خنج بلتے ہیں تو ایسے میں وہاں لمبے سمیں سے اس کا کیا اثر پڑا ہے اس علاقے کے پورے واتاوران پر وہاں کے پراکر تھی جی عویت خنن کے کارن یہاں پر کئی مافیات گروہ طرح کے لوگ پنپ گئے ہیں اور اس میں سب سے بڑی جو ویسیش بات ہے کہ جو بھی یہاں پر جلے کے اندر یا اس تھاناک شہتر کے اندر ادھکاری رہے ہیں انہوں نے خود نے ان گروہوں کے ساتھ میں مائننگ کرنا شروع کر دیا نہیں لادولہ ایک اور بڑا سوال اٹھتا ہے کہ وہاں عویت خنن کے چلتے کیا پانی کا سنکڑ گہ رہا ہے یا اور کسی بھی طرح کی جو سمسیہ کیا وہ علاقہ جو ابجاؤ علاقہ تھا کیا رگستان میں بدلتا جا رہا ہے کیا ایسی کوئی سنکڑ بھی آیا ہے وہاں جی عویت خنن کے کارن کے یہاں پر سب سے بڑی چیز تو جمین خراب ہو گئی ہے وہاں پر جو کیونکہ ملوہ نکلتا گیا ہے وہ چرہ گا کی جمینیں تھی اور سرکاری جمینیں تھی وہاں پر ڈال دیا گیا اس کا اپیوگ وہ گاؤں ورے نہیں کر پا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ جو گاؤں کو جو روزگار ملنا چیئے تھا گاؤں کو وہی نہیں پل پایا ہے ان لوگوں تو جو عوید خنن لگاتا چل رہا ہے وہاں کا پرشاشن کیا کہتا ہے اس طرح کے سنکٹ جو بڑھتے جا رہے ہیں اس کو لے کر سرکار اور پرشاشن کچھ کہہ رہے ہیں وہاں جی عوید خنن کو لے کے جو نئے چیف سیکیٹری بنے ہے یہاں پر ستان سپن جو دورو کیا تھا اور اسی کو لے کر جس پکار عوید خنن کے خلاب ایک ابھیان چلایا گیا تھا اور یہاں پر کئی ایسے لوگوں کو عوید خنن کرتے پکڑا تھا کئی کئی کروڑ روپے کا جو عوید روپ سے ریوینیو یہ مراد ستان سے بھار لے جا رہا ہے یعنی کہ اس پورے عوید خنن کے معاملے میں بڑے اور دھنا ڈے اور پر بھاوش عدیوک پتیوں کا بھی ہاتھ ہے دھنیواد لادلال تو کیول مافیاوں کا چھوٹے ہمیں چاہیے سارے کھنی چاہیے ہمیں ادیوک دھنٹے لگانے ہوں گے ہمیں روزگار کے سادن ڈیولپ کرنے ہوں گے یہ ساری بات سب تھی ہیں لیکن اگر مال جیون رکھا کو خط کیا جا رہا روٹی کپڑا اور مکان کی ضرورت کو دھر کنار کر کے ہمارے بڑی سمسیہ ہے جس پر سرکار کو کمپی تا سے سوچ رہا ہوگا اور بھمار ساتھ جس طرح کی سم نے بات کی ہمارے ریپورٹرز نے بتا آپ جانتے ہیں جو لوگ جو تنطر میں کافی جڑے رہے ہیں لکشمی رین دوے دوے صاحب جس طرح سے عوید خنان لگاتار بڑھتا جا رہا ہے بار بار پرشاسن کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ کاروائی ہوگی لیکن اس کے باوجود بھی عام طور پر خبریں آتی رہتی ہے کیا لگتا ہے آپ کو پرشاسن کی طرف سے کوئی بڑی کاروائی ابھی تک کیوں نہیں کی جاتی ہے جی مائننگ میں جو کمیٹی کا فارمیشن ہوا جی اور وہ کمیٹی اگر وہ پورا اس پہ اگر چیک کرتی تو